تو خطاب کر رہا ہے اللہ رب العالمين فرمایا اے انسان اے دنیا کے سارے انسان اس رب کی عبادت کرو کس کی عبادت کرو جس نے تم کو پائدہ کیا ہے تو جس رب نے تمہیں پائدہ کیا اس کی عبادت کرو اللہ نے سارے انسانوں کو الان کر دیا حکمت دیا خطاب کر دیا واللذین من قولی کم جو تم سے پہلے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پائدہ کیا اسی اللہ کی عبادت کرو لحال لکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پریزدار بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر زندگی گزارنے کا صحیح کو پیدا ہو جائے عبادتوں کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح کا پیدا ہو جائے اس کے اندر تقویٰ ہو جائے اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو خطاب کیا ہے کہ سارے انسانیں سن لیں کہ اللہ رب العالمین کا اس دنیا کے اندر سارے انسانوں کو لانے کا مقصد کیا تھا کسی لئے سارے انبیاء کرام آئے اور لوگوں کا ایک اللہ کی جاور دی ایک اللہ کی طرف بھلایا اسی اللہ کے پیغام کو دنیا کے سارے انسانوں کو سنانے کے لئے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ دنیا کے سارے انسان اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اسی لئے بھیجا الوکتہ ہم نے ہر قوم میں ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا لیکن وہ اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو سلطر شیطان کی آئے عبادت سے بچائیں تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لئے توحید کے لئے سارے انبیاء کرام کو بھیجا اور یہ ساری عبادتوں کا مصر یہ ہے کہ انسان کا توحید کے اندر عقیدہ پختہ ہو جائے تارے انسان توحید پر قائم ہو جائے ایک اللہ کو جاننے اور ماننے والے ہو جائے اللہ رب العالمین نے یہ کام سارے انسانوں کے لئے کہا صرف ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے صرف عبادت نہیں ہیں دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے دنیا کے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں مرتیوں کی پوجا کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سورت اور چانت کو صدیہ کرتے ہیں تو اللہ نے سارے انسانوں کو امت دیا کہ سورج اور چاہت کو سجدہ مت کر سجدہ اللہ رب العالمین کے ذات کو کرو تو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو چاہے ہو عیسائی ہو چاہے ہو ہندو مذہب تو جو بھی دھرم کی ماننے والے ہو سارے انسانوں کو ایک بیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت پر جم جاؤ ایک اللہ کی عبادت جاؤ اسی کے لئے دین کو قائم کرو اللہ رب العالمین نے اسی لئے دعوت کا فریضہ ہماری اوپر لاغوٹ نے یہ امت مسلمان خود عبادت کرنے والی بنے اور ایک اللہ کی عبادت کے ذر دعوت دینے والی بنے تو ہم دعوت دینے والے ہیں امت دعوت ہیں ایک امت دعوت ہوتی ہے ایک امت اجابت امت دعوت ہیں ہمیں دعوت کا حکم دیا گیا اور جن کو دعوت دیں گے اور دعوت قبول کریں گے تو دعوت اجابت ہوگی تو ہمیں دعائی بنا کر بھیدہ گیا ہے اللہ کے رسول ہمارے رسول جائی اعظم تھے دین کی دعوت دیتے تھے تو ہمیں بھی وہی کام انبیاء کرام کا وہی مشن لے کر چلنا ہے وہی دعوت کا کام کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا آپ کو حکم ہوا تھا یا آئیو الرسول بلیغم آنسی رہی لیکن ربی وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتِ رَسَالَتَا وَاللَّهُ يَعْصُونَ قَبْنَ الْنَاسِ اِنَّهُ هُنَا لَا يَذِرْ قَرُنَ الْتَعْفِرِينَ کہ اے رسول پہنچا دو بلیغم آنسی رہی لیکن ربی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو اس کو پہنچا دو وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتِ رَسَالَتَا اگر آپ ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حمادہ نہیں کیا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اگر اس دعوت کے موقع پر کوئی پریشانی آئیں گی کوئی مسئبتیں آئیں گی کوئی تکالیف آئیں گی تو اللہ رب العربی تمہاری حفاظت رمائے گا کیونکہ تم اللہ کے دین کے لئے کھڑے ہوئے ہو اللہ کا دین لے کر کھڑے ہوئے ہوئے ربی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر جب اعلان کیا تھا سارے لوگوں کو سارے لوگوں کو جمع کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا یا یو ناس اے دنیا کے سارے انسانوں سن لو لا الہ الا اللہ کا وہ کامیابی ہوتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے تو بھی کامیابی کے زمانت میں جائے گا تو لا الہ الا اللہ کے اندر وہ شکتی ہے وہ پاور ہے جس میں اللہ رب العالمین کامیاب کر دیتا ہے کہ مستحق عبادت صرف اللہ رب العالمین ہے اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں جس کی ہمیں عبادت کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے جہاں انسانوں کی جنوں کی تخلیق کا مقصد بیت فرمان پر بھی یہی کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ نَوَلِنْ سَئِلْيَا لِيَعْبُدُونَ میں نے تمہیں جیئے آئیت جنوں انسانوں میں نے تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے مفسرین نے اس کی تفسیر لیابدن کی کہ یہ ہوا حضرون کہا ہے تب اس کے تمہین سے اقرار کریں اللہ رب العالمین نے جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد نہیں بتایا ایک چیز ہوتی ہے مقصد ہوتی ہے ہوتی ہے ضرورت لیکن ہمارا جو وجود ہوا ہے ہمیں بسائے گیا ہے مقصد کے لئے اور یہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی وعدانیت کے اقرار کہ اللہ کی عبادت کرے ہمارے ساتھ ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن وہ ضرورت ہے لیکن جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمیں مقصد پر کامیاب رہیں گے تو ہمارے آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی تو یہی توحید کی دعوت ہے جو سارے انسانوں میں عام کرنا ہے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا ہے جنوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے تو اسلام کی دعوت سب کے لئے ہے یہ نہیں کہا ایک سوال ہے کہ اسلام کس کے لئے ہے تو جواب اسلام سب کے لئے ہے یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اسلام سب کے لئے کسیت کے لئے نہیں جو میں نے آیت پڑھ لیا یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اسلام سب کے لئے سارے انسانیت کے لئے اسلام بذہب کسیت کے لئے نہیں ہے کہ باقی لوگ اتنے لوگ اسلام پر عمل کرے بعد دوسرے درموں پر دوسرے بذہب تھا اللہ رب العالی نے فرمایا کہ وہ میں یہ فرحیر الاسلام کے دین فلنگ اکبر امین وہ وہ فی الاخرہت میں لفاسرین جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا کسی اور دین پر چلے گا اور ایسا آدمی آخریت کے اندر گھاٹا ہوتانے والا ہے کامیاب ہوئی ہوگا جو دین اسلام پر چلے گا دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے ہمیں ہی اس اسلام کے حدر کرنی چاہیے اور اس اسلام پر زندگی پر قائم رہنا چاہیے اور موت پر بھی اسی کی دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اسی پر والا تموتو نہیں لگا یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی کہا تھا کہ ہم کنٹر شہدائد حضر یاکوب الموت کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم عبادت ہی اسی کے کرنے جس کے آپ کے ابو عجاج کر دیا ابراہیم اسمائی صاحب تو ہم یہ کہ اللہ کی عبادت کرو سارے انبیاء کرام ہم جنازے سے دعا میں یہی پڑھتے ہیں اللہ من احیت و من نفحیع علیہ السلام و من تفحیت و من نفحیع علیہ السلام یہ کلمہ توحید یہ اول امر ہے جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے یہی کہا جاتا ہے اس کموں لا الہ الا اللہ سے کھڑھو آ تو توحید اول امر ہوئی جب اس دنیا سے جاتا ہے انسان تب ہی کہہ کلمہ کی تلقیم کرو دنیا سے جا رہا ہے دنیا چھوٹ رہی ہے تب ہی کہہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اطراع کر رہا ہے دنیا کے اندر آیا تب اس کموں کھڑا لا الہ الا اللہ سے یہی کامیابی کی زمانت ہے کتنا مزنی کلمہ ہے کہ ساتھوں زمین ساتھوں آسمان پڑھ لے کے اندر ہو جائے اور لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھا بھاری ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ رب مجھے ایسا کوئی علم سکھا دے جو میں کروں تو اللہ تعالی نے یہی بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ تب تیرے سارے بندے کرتے ہیں تو یہی بتایا تھا کہ ساتھوں زمین ساتھوں آسمان پڑھ لے وہیں لا الہ الا اللہ ایک بہت وزرین کلمہ ہے اس کو کہتے ہیں کامیابی ہو جائے آپ نے لا الہ الا اللہ کا ہم اذان سنتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بڑھائی سنتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑھائی ہے اللہ سب سے بڑھائی ہے پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اسے طرح اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہے جب ہم نے کلمہ یہاں کلمہ شادت ہیں پڑھ لیا تو پھر حکم و راہی نماز کے لئے جو اذان کے لئے اذان بھی ایک دعوت ہے تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے اللہ نے آگیا اس کے آگیا ہے نحیہ علیہ السلام نماز قائم کرو نماز قائم کرو میں تو کامیابی رحیہ علیہ السلام پھر آدمی اللہ اللہ کے اب انسان کیا نماز پڑھ لیا کامیابی کامیابی پادر کے آپ میں تو اکھڑے نہیں کہ میں بڑا ہو گیا میں اللہ کی عبادت کر لیا اللہ ہی سب سے بڑا ہے میں مخلوق ہو تو خالق ہے لا الہ الا اللہ اس کے بعد کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے لئے وہی معروف نہیں پھر باتا یہی کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے نماز پڑھتا ہے انسان سلام پیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پھر پڑھتا ہے اللہ روح بات اللہ سب سے بڑھائے میں نماز پڑھ کے میں بڑھا نہیں ہو گیا میں نماز پڑھا نہیں میں بڑھا نہیں ہو گیا میں امام پڑھا ہوگا میں نے نماز نہیں پڑھا ہوں اللہ اگر پڑھا ہے کہ نماز پڑھا ہے کون سی گلتی کیا نیک کام کیا لیکن اس نے پڑھتا ہے اللہ سے بخشت کرتا ہے تو نمازوں کے گلتے لئے پتائی ہو جائے کوئی شیطانی مسلسا آگیا ہوں تو یہ ہے ہمارے دین پر مضبوطی دین کو قائم رٹنا دین توہید پر چلنا توہید والا دین ہماری زندگیوں میں آجانا چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنا اللہ رب العالمین کے ذات پر وروسہ تھا کہ جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھرمی کے موسم میں دردت کے ساہے کے نیچے آرام کر رہے تھے ایک دشمن ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے کہا رہا مینم ناو کمین نی مجھ سے تمہیں اب کون بچائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل اشمینہ سے کہا اللہ اللہ مجھے بچائے گا تو کھڑا 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 لے کر اللہ کے رب العالمین اٹھا لیا اور کہا بچاؤ تمہیں اب تمہیں کون بچا سکتا ہے تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تکا فر تو یہ کہہ رہا آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں تو ایک تحرید والے کا یہ ایمان یہ عقیدہ بڑھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ بچائے گا اللہ سے گروہ اللہ کی تحرید پر قائب رہو جبنا اللہ کی تحرید پر قائب رہو گے اللہ کو مضبوطی سے کامی رہو گے اللہ نے جو حکم دیا ہو کرو گے تو کیا دیر پر قائب رہو گے تمہارے زندگی نہیں صحیح ہو گے زندگی کے اندر ہم پریشانیاں پریشان رہتے ہیں پریشانیاں میں اطلاع ہوتے ہیں ایک معاہیت اور ایک مشرق میں ہی فرق ہوتا ہے ایک معاہیت ہوتا ہے ایک ایمان والا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر جب آتا ہے تو ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کو سکر محسوس کرتا ہے اور ایک مشرق ہوتا ہے تو پریشان جاتا ہے کبھی وہاں ماتھا ٹکتا ہے کبھی وہاں ٹکتا ہے کہیں بھی اپنی جھکا دیتا ہے اپنی پیشانی کو کہیں بھی جھکا دیتا ہے تو سوچتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سر دیا ہے سب سے کیا ہے نیچے لے حالت آدمی اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ دے اس اللہ کے سامنے رکھنا چاہے اس خالق کے سامنے تو مخلوق کے سامنے پیشانی رہے اس کی توہیر کہاں نہیں ہے اس توہیر کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھیں جب کلمہ پڑھے ہو تو کلمہ پڑھے کیونکہ یقین ہے اس کلمہ کی مطابق زندگی کو نہیں گزر رہی ہے صرف کلمہ پڑھنے سے اللہ دخل جنگہ لا الہی اللہ پڑھے لا الہی اللہ کی تقاضی کو پورا کرے تو ہماری زندگی بڑھنے والی ہے کامیاب ہونے والی ہے کلمہ آنا چاہیے کلمہ کا اثر آپ کے زندگی پڑھا نہ چاہیے تو اللہ رب العالمین نے اس مدین کے لئے رسول کو جو بھیجا تو رسول بھی ہمارے لئے کیا ہے ہمارے رسول کی دعوت بھی سارے ہنسان کے لئے آنے کلی آئیو اناس اینی رسول اللہ علیکم جمین اللہ ملتی سماوات ہو اے نبی آپ کے دو دنگی بھی چوٹ پر آپ کے دو دنیا کے سارے ہنسانوں کے میں تم سب کی جانتے رسول بانے کے لئے آپ مکی دور مکی دور کی آپ سورتیں پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو تورید رسالت آخرت یہ چیزیں ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکی کے اندر زندگی گزائی تیرہ سالوں کے اندر آپ نے یہیں تورید کے کام کیا تورید رسالت آخرت لوگوں پتلائیں لوگ اسلام کی طرف جب 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 آگے لگے جب لوگ مضبوط ہو گئے مدینے کے اندر گئے آپ مدینے سورتیں پڑھیں کہ اس کے اندر آکام ہیں اے مومینو اے مومینو اللہ نے خطاب کیسے تو سارے آکام بتلا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے رسول ہے تو آپ نے سارے انسانوں کو ہی دعوتی میں تمہارے طرف جانب اللہ کا حصو پناہ کر دیا جاتی انبیاء کرام کے نوہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے انہوں نے سارے نوست سال تک اسی توہید کے لیے پلے قوم کو نلکارتے رہے رات و دن بلاتے رہے رب ادنی دعوت قومی غیل و نہار رات دن میں اپنے قوم کو بلا رہا ہوں لیکن کیا یہ سب بھاگتے ہی جاتے ہیں جتنا بلاتا ہوتا ہوتا ہی دور بھاگتے ہیں تو انبیاء کرام کیا کرتے تھے یہی نوہ علیہ السلام ان کو کتنا برا بھلا کہا گیا قرآن نے کہا کہ ان کو پاگل بھی کہا ان کو ڈانڈا بھی نوہ علیہ السلام تو ان انبیاء کرام نے کہتے ہیں تکلیفیں وہ کہایں اسی تولید کی خاطر ہمیں اپنی تولید کی بڑی حفاظت سے لے کے چلنا چاہیے میں تولید کو کہیں یہ تولید زائے نہ ہو جائے انبیاء کرام نے اس کے پیچھے کتنی محنتیں کی ہیں بڑی محنت سے ہم کو تولید ملی ہے اس تولید کی مضبوطی کو ہمیں رانا چاہیے دین تو ہمارے اسی تولید پر قائم ہے دین کے بنیاد تو یہی ہے بنیاء علیہ السلام علیہ السلام سے شہدت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ سلام کی بنیاد بانچ چیزوں پر آئے ہیں شہدت اللہ علیہ اللہ کہ اللہ کے لئے کوئی معبود نہیں ہے اس کی گوائی ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول ہیں تو جہاں پر بھی آئے اسلام کے پانچوں بنیادی ارکان اس میں سب سے پہلے توبیر آتے ہیں باکہ اس کے بعد سارے عامان ہیں انسان اس توبیر کو بھول گیا اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آئے گا آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا خَدَ رَبُكَ مِنْ بَنِيَادَ وَمِنْ ذُورِيَتَهُمْ ذُورِيَتَهُمْ عَشَدَهُمْ عَلَىٰآرْفُسِينَ علستو بھی ربے کو مَالُو بَرَا شَهِدِنَا مَنْتَ قُولُوْ يَوْا الْقِيَامَدِهِنَا یاد کرو اس صورتے کو جبکہ تمہارے رب نے عدو بائیوان لیا تھا بنی آدم سے ان کی پشتوں سے اور ان کو گواہ بھی بنایا تھا اور پوشا تھا علستو بحبی رب نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پرورددار نہیں ہوں تو سب نے یہ کہا تھا قالو بلا کیوں نہیں آپ ہمارے پروردداریں گواہ ہی دیتے سب نے لیکن اس دنیا شمعہ آنے کے بعد بھول گئے کیا میں ہیں وہاں پڑے اللہ کو بھول گیا شیطان اس کی پیچھے پڑ گیا سلکتا ایمان والے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آدھی اور کونی نہیں آدھی اور کونی توہیر پر نہیں مکمل توہیر پر خائم ہو یا ایمان والے سے کہہ رہا ایمان لیاو ایمان والے اپنے توہیر کو مضبوط کرو توہیر پر ایمان لیاو اس کو کامیابی اسی سے میندے والی ہے خود علیہ السلام بھی کسی طرح کا میرے لوگو تمہار کوئی محبود نہیں ہے میرے لوگو کتنے پیارا انداز ہے اے میرے لوگو اپنائیت افتیار کر رہے ہیں ایمان والے اکرام قوم کی کتنی طرح لگ رہی ہے کسی آدمی کو بھلانا ہے تو آدمی طرح سے پیار سے کہتا ہے وہ بھی قوم سے کتنی محبت ہے کہ اے میرے لوگو یا قوم ہے میرے لوگو اللہ کی عبادت توریک اللہ ہمان اس کے علاوہ کوئی محبود نہیں کمیر امدیہ اکرام کی جو دعوت تھی اسی دعوت کو لے کے چلنا ہے آج دعوت اکرام ضروری ہے آج بھی دیکھیں آج ٹوٹل کرتے ہیں تو اسی فیصد کیا ہے جہر مسلموں کی آبادت ہے بیس فیصد مسلمان ہیں اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ بیس فیصد جو مسلمان ہیں ان کی اوپر ذمہ داری ہے کہ ہر ایک آدمی کے اوپر چار جہر مسلموں کے اوپر کام کرنا ہے چار جہر مسلموں کو دعوت کا کام کرنا ہے دعوت کے توحید کی طرف بلانا ہے اسلام کی طرف بلانا ہے کم جا کے یہ دعوت پوری ہوگی جو عمل کرتے تھے بتائے تو نہیں ہم دوسروں کو پڑھتے کافر کہہ دیتے ہیں ہمیں حق نہیں ہے بھی کافر کہنے کا پہلے آپ ان کو دعوت دو اسلام کی طرف بلاؤ کم اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آگر کم آپ اس کو کافر کہ سکتے آپ نے کبھی اس کو دعوت نہیں دی آپ نہیں جاتے ہیں حجام کی دکان پر جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں کہ مسلم سادھی کوئی مل گیا آپ اسے کچھ باتیں کر سکتے ہیں تحریف کی دعوت کچھ بھی پیش کر سکتے ہیں کچھ باتیں اسے دنیا بھی کرتے ہیں کچھ اللہ کی باتیں کر لیں کچھ تحریف کی بات رو اس کے سامنے رکھیں کبھی کچھ قرآن کی باتیں کر دیں کہ کبھی تم نے قرآن پڑھا ہے کچھ سنا ہے قرآن کے اندر کیا ہے قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تانہ سب نامہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ خلاص نازلی اے نبی آپ پہ تو اللہ ایک ہے آپ جتنے معبودوں کو پکارتے ہیں تو ایک نہیں ہوتا ہمیں کہیں وہ خطاب ہوئی نہیں سکتے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ محتاج نہیں ہے جن کو تم معبود کرے یہ دو ایک دوسرے کے محتاج ہیں اس کے کوئی اولاد ہے نہ کسی کے اولاد ہے جس آدمی کو بھی آپ بنا لے تو معبود یہ تو کسی کے اولاد ہیں یہ خدا ہوئی نہیں سکتے دنیا کے انسان کے دوسرے کے برابر ہیں تو ہر چیز کیا ہے ایک اللہ کے ایک اللہ کے وحدانیت کے اکرار ہے ایک اللہ ہے جس کے حکم پر کیاہ دین آتا ہے دن ختم ہوتا ہے رات آجاتا ہے اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دو نو بلا ہوتے سنسار میں دنیا کے اندر مسیبت آجاتی ہے کون کس کا اولاد ہے ایک نیزام چلانے والا ہے ایک مدارس ہے مدارس کے اندر دینیو کالج کے اندر دیکھ لیجئے کالج یا مدارس کا پریسپل یہی ہوتا ہے ایک ایک اہد اس کا نیزام صحیح چلتا ہے کہی ایک ہو جائے تو نیزام درم برم ہو جائے کوئی کچھ کہے گا نیزام ایسے حصول ہونے چاہیے مدارس کے اندر کوئی کہے گا ایسے حصول ہونے چاہیے یہ توہید کے درم دلالت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا نیزام ایک ایک کے ساتھ چلتا ہے تو ایک کو توہید کو کہا اس ایک کو مضبوطی سے پکڑا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب انسان کو پیدا کیا تو اسی دعوت کے لیے اسی کام کو پکارنے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ کا نام پران ہم کھا رہے پی رہے اللہ کا بڑا عالمین کا اللہ فرما رہے اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین کو بچھونا کنا دیا آسمان سے بارش ناظر فرما رہے یہ اللہ کا اللہ کا تعالیٰ سنو فاخدے بہیمین السوارات رزق اللہ فلا تجعلو لیلہ رب دعا درمان اللہ نے آسمان سے بارش ناظر فرما رہے اس کے کھیلتیاں ہوئیں باغات انگیں فل نکلیں تمہارے لئے اللہ نے پڑھا ہے پھر اللہ نے یہ کہا فلا تجعلو لیلہ رب دعا درمان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مٹھا ہے اس آر میں کیا تم جانتے ہو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے پھر کیوں ٹھہراتے ہو اس لئے ٹھہران ہوئیں اللہ کا تعالیٰ سندے جا اللہ 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 خلق السماوات اللہ کیسے پڑھے اللہ ہو ہے جس کے ساتھوں آسمان زمین کو پیدا کیا اور ان کے درمیان کی چیز کو پیدا کیا چھے دیوں کیا میرے بھائیوں کمرے کے اندر بھی اسی تحریر کے بارے میں اسی رم کے بارے میں پوچھا جائے گا من رب دو پر تمہارا رب کون ہے تمہارا پالنہار کون ہے کس کو تم نے دنیا کے اندر رب مانا تھا کس کو مانے تے رب زبان وہی بولی گی جو دنیا کے اندر جس کو رب مانتے تھے آپ کے عامال بولے گی میں کہتا ہوں یہ کہ انسان سوتے ہوتے سونے کی دعا اللہ کا ذکر کرنا ہے سوتے ہوتے گانے لگایا ہو تو گانے سن رہا ہو اس کے زبان سے نہیں نکل سلتا مشکل ہو جائے گا کوئی اور دعا نکل جائے گی سونے کی دعا پڑھنا ہے تو کھلا کی دعا نکل جائے گی یہ اب تجربہ ہے رب اللہ کو مان دے ہو جو دعایں دعا اسکار بتائے وہی نکلے گا آپ گانا سننا ہے وہ سونے کی دعا پڑھے نہیں نکلے گا زبان فسل جائے گی کچھ اور زہن میں سے نکل جائے گی زہن خطا کر جائے گا تو من رب کو جس کو رب مانا ہوگا اطورہ میں وہی معلوم ہوگا کہ رب مانا تھا وہاں پر رب نکلے گا کہ رب اللہ تعالی نہیں مانے ہو ایسی زندگی گزار دی ہو لوگ قیدر جائے سے جس کو سمجھ میں آیا اس کو سجدہ کر لیا رب مان لیا تو بھی خدا تو بھی خدا سب کو خدا ہی مان لیا سب کو اللہ مان لیا تو کمرے میں جانے کے لیے یہ ایک سوال ہمارے سامنے آنے والا ہے اگر اللہ کو ہم نے مانا ہوگا اللہ کی وہ ادانی تحقار کیا ہوگا تو یہ زبان کھلے گی رب کی تحقید آپ وہاں بھی اتران کریں گے اگر آپ نے تحقید سے افتیار کر لیا رو بھر رو تو آپ کو کہے دنیا کے اندر بھی بہت صیبتیں آنے والی اور آخرت کے اندر بھی آئیں دنیا کے اندر تحقید سے آپ نے ہاتھ دھو لیا آپ کے اوپر کیا ام تکم ہو گیا مشرق بڑھ گئے شرق پر چلے گا آپ کو زندگی کے اندر سکون نہیں دلے گا ہدایت نے گھنائی اس شرق کا بھنائی کی طرف لے جائے ایک اللہ کا لاستہ اللہ تعالی نے کہا فرمائے خل تعالی وَقْلَمَا حَرَمَا رَبُّ تُمَالَيْكُمْ اللَّهَ تُشْرِكُمْ وَبِهِن شَئِمْ وَبِيَوَا رَبِيَوَا رَبِيَوَا رَبِيَا آپ کہہ دو آؤ اس چیز کے درم جو تمہارے اوپر تمہارے رب نے پڑھ رہا سنایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرق میں خیراؤں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شرق میں خیراؤں یہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کا آرڈر حکم ہے جہاں بھی اللہ نے اللہ کی عمالت کر اس کے ساتھ کسی کو شرق میں خیراؤں قرآن کے متعدد مقامات پر کسی تولید کو دے کر آپ کو حکم دیا ہے کسی تولید پر قائم رہو دائے میں رہو مرد درم تک یہ تولید میں سوٹنے چاہئے ہمارا یہ فریضہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن تم خیراؤں مقامات پر قائم رہو فتن ہونا لے مقامات تم بہتنیم امت ہو لوگوں کے لئے مکالے گئے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو کہ میرے راہیوں نیکیوں کی بہت فیرست ہے آئیسی طرح برائیوں کی فیرست ہے لیکن سب سے بڑی جو نیکی ہے سب سے بڑی نیکی کیا تولید ہے اور تولید کیا فرصے تو آپ کو اسی لئے برپا کیا گیا ہے تمہیں بہتنیم امت کہا لقب اسی لئے ملا ہے وہ آدانیت اقرار کرتے ہو آدانیت کی سارے دنیا کے لئے دعوت دیکھے کہ اللہ ایک ہے اللہ نے یہ لئے کہا نماز کرتے ہو روزہ رکھتے ہو بہتنیم امت اللہ نے کہا کون دنوں خیرہ امتین و خیرہ الناس کا امرو نبی المعلوم فتن نیکی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے رفتے ہو اس لئے تم بہتنی نماز ہو تو سب سے پہلا کام تو یہی ہے ہم کیسے اپنے فریزوں کو بھول گئے اللہ ہی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مَمْتِ مِنْدُونَ اَلَا الْخَيْرَ وَيَا ہوئے مِنْ مَعَلُوبَ اَلَا الْخَيْرَ تم میں صرف جماعت ایسی ہونے چاہے لوگوں کو خیر بلائی 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 نیکی کا حکمت ہے اور بلائی سروح یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے تو اٹھتے بیٹھتے سفر کر رہے ہو کہیں پر بھی ہو کسی سے ملاقات ہو جائے تو اس کو پرجال کیجئے توعید کو صرف اپنے رہے نہیں لوگوں تو پہنچانے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے ہمارے توعید سے کسی کو فائلت پہنچ جائے کوئی ہمارا ہے انسان کیا ہے جعنم صدقہ دیا جنت کی طرف آ جائے مدرطلی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا رہا اگر تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت دے تو یہ تمہارے یہ سر بھوٹوں سے بہتر ہے اور آپ کے اندر سر بھوٹ بڑے تیمتے ہوا کرتے ہیں اس سے بھی بہتر اگر ایک آدمی کے ہدایت میں کیا تو اور آدمی کے دو آدمی گمراہی کے اندر ہے اس کے ہدایت کے تلاج کے لیے اس کے ہدایت پیچھے پڑھنا چاہیے کہ اس کو ہدایت میں جائے قرآن اسی لئے ناظر ہوا ایسی کتاب ہم نے آپ کی طرف ناظر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئے تاریخیوں کفر شرک بداعات یہ سائنس چیزوں سے آپ کو بچائے لیں ایمان کی طرف تورید کی طرف آپ آیا قرآن کا بھی یہی مشہن ہے یہ دعوت علم قرآن قرآن سے دعوت دعا دوسری چیزیں اللہ کی کتاب موجود ہے اللہ کی کتاب موجودی سے تھام لو کسی کو لے کے چلو قرآن مکمل ہوا اللہ تعالی نے اعلان کر دی قرآن کے قال اللہ تعالی نے اس کے لئے پسند کیا ایند دین ایند اللہ اسلام یقینا دین اللہ رب العالمین کے پاس پسندید دین کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے احلی احلی کتاب کو چلنج کو اقول احلی کتاب تعالوا احلی کتاب انیده سوائیم بیننا و بیرکو اللہ نابد ایلالالا احلی کتاب اے اہلی کتاب آو تعالو آو علاق حمومت انہیں کیسے بات کی طرف سوائم بیرن او بیرن جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں اللہ نا عبداللہ وہ بات کیا ہے اللہ نا عبداللہ اللہ کے لئے کسی کی عبادت منکر و لا مشرکہ بھی شیعہ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک میں کھارا و لا يتخد بعض انا عبادت ارواب میدون اللہ ہم میں سے باز باز کتے ربت بنائے اللہ کو چھوڑتا فہین تولو اگر سنیرا 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 فکول ہم سے آ رہے ہیں کہ ہم فرما کرتا ہے یہاں پر بھی ہم اللہ کا بتاہلہ میرے لکھو امن اخسروں کو لبنینا